ڈیر اسفرنس دو ہزار اکیس میں چوکنا نہیں ہے اس سال اپنا ریزلٹ پکا کرنا ہے اتنی محنت ہو رہی ہے اتنے سارے بکس آپ پڑھ رہے ہیں کرنٹ ایفیرز کرتے ہیں اتنے گھنٹے محنت چل رہا ہے اچھے سکورس کافی لوگوں کے دکھ رہے ہیں جن کے سکورس کم ہیں وہ بھی سپیٹ پکڑیے بچے ہوئے ٹائم میں جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اسے کمپلیٹ کیجئے جھوٹے رہیے لگے رہیے اس ساموئی پریاس کا ایک بڑا نتیجہ نکلنا چاہیے ہم سبھی سنگٹھت روپ سے ایک دشاں میں لگاتار ٹاپکس کر رہے ہیں پریاسرت ہیں لکش کو پانے کے لیے جھوٹے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو ریزلٹ نکالنا ہے اس بار شبط رکھئے کہ ہم ریزلٹ میں آ رہے ہیں اور اس کے لیے کانسسٹنٹلی محنت کرتے رہا ہے دیکھیں ایک اچھا بڑا اچھا ایک ڈیٹا آ جایا جو بڑا ہمیں انکریجنگ لگا یہ ڈیٹا اس طرح سے تھا کہ لوگ اپنے لکش کو پانے کے لیے وش بھر میں جو پریاس کر رہے ہیں اس کا اوسط کیا ہے؟ اٹیمٹ کا اوسط کتنی بار وہ پریاس کرتے ہیں جب وہ اپنے لکش کو پا لیتے ہیں اس کا ایک ویشوک ایوریج نکالا گیا اور جو ایوریج آیا وہ آیا لیس دن ون لوگ اپنے لکش کو پانے کے لیے چاہے پریشہ ہو چاہے نوکری ہو چاہے جو بھی آپ کا لکش ہو پورے ویشو میں لوگوں کا ایک ٹارگٹ تو ہوتا ہے ایوری ڈی آپ کے مند میں کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پانا ہے اس کا ایک ایوریج نکالا گیا یہ ایوریج آیا کہ لوگ جو اس کے لیے پریاس کر رہے ہیں وہ پریاس کتنی بار کرتے ہیں؟ ایک بار؟ دو بار؟ دس بار؟ سو بار؟ ہزار بار؟ اس کا جو ایوریج آیا وہ لیس دن ون آیا ایک سے بھی کم یعنی بہت ساری لوگ ایسے ہیں بلکہ ادھکتر لوگ ایسے ہیں چونکہ اوسط کو ہی ادھکتر لوگوں کا مانا جاتا ہے ٹپٹ ادھکتر لوگ ایسے ہیں جو سونج سے ہی ڈیسائیڈ کر رہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا اپنی سونج کے بعد ہی کہ یہ کام کرنا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہت ڈاف ہے یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا ایسے ادھکتر لوگ ہیں ایوریج جو نکلا ہے وہ آیا کہ لوگ اپنے لکش کو پانے کے لیے کتنی اٹیمٹ لیتے ہیں کتنی بار پریاست کرتے ہیں تو یہ آیا لیس دن ون ایک سے بھی کم مطلب یہ کہ پہلا پریاست بھی کرنے سے پہلے ادھکتر لوگ ہار مان لیتے ہیں اب سوچئے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کم سے کم دس بار اپنا پریاست کرنا چاہیے اپنے لکش کو پانے کے لیے منیمم ٹین ٹائمز بہت سارے لوگ تو سو سا بار اور بہت سارے لوگ تھاؤزن ٹائمز اپنے لکش کو پانے کے لیے پریاست کرتے ہیں جیسے بلپ کا عوشکار ہوا تھا تھاؤزن ٹائم ایک ہزار پریاستوں کے بعد توماس الوائیڈیسن نے بلپ کا عوشکار کیا تھا اپنے ایک ہزار پریاست کے بعد تو اتنی بار تو وہ اسفل ہوئے بہت سارے سائنٹسٹ ایسی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے جیون میں پرات نہیں کر سکیں گے اس لکش کو اس عوشکار کو وہ اپنے جیون میں نہیں پا سکیں گے یہ اگلی پیڑھی سفل ہوگا اسے پانے میں یا اس کے عوشکار میں اگلی پیڑھی سفل ہوگا لیکن وہ لگے ہوئے ہیں جھوٹے ہوئے ہیں اور ایک دھون ہے سرک سوار اسے کہتے ہیں اپنے لکش اپنے ریسرچ اپنے انساندھان کے پرتی سمرپن ہم کتنے سمرپی تھے اپنے لکش کو پانے کی ایسے ویژیانکوں کا آپ دیکھیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے جیون میں یہ سفلتہ نہیں ملے گی یہ اگلی پیڑھی سو دیر سو دو سا سالوں کے بعد اسے پانے میں سفل ہوگی آپ سوچئے کہ ہم ایسے کتنے پریاس کرتے ہیں ایک دو پانچ دس یا ایک سال دو سال تین سال تھک جاتے ہیں اور تھک کے سوچنے لگتے ہیں بدقسمت ہے مس فورچون میرے ساتھ لگا ہوا ہے ہم پریاس کرتے ہیں نا بدقسمت ہی ہمیں گرا دیتی ہے دراصل آپ کو پریاسوں میں کمی رہ جاتی ہے اگر سچی بات بولیں تو ہمارے پریاسوں میں دراصل کمی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی پیر کھیچ رہا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے کار اور جو سراؤنڈنگ سے وہ ہمارا لیک پولنگ کرتے ہیں ہمیں بڑھنے نہیں دیتے لیکن جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دس بار پریاس کیا اور وہ کام دراصل اگیارویں پریاس میں ہونا تھا لیکن آپ نے دس بار کے بار ہار مان لیا آپ کو لگا کے نو بار دس بار اب دس سے گیارویں بار ہم سے پریاس نہیں ہوگا اور دراصل اگیارویں بار میں آپ کو وہ سفلتہ ملنے دی تو جسٹ آپ نے دروازے کو نوک کرنے سے پہلے یہ مان لیا کہ سامنے والا دروازہ نہیں کھولے گا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کئی بار ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ پرباویت ہو جاتے ہیں اور کئی بار لگتا ہے کہ ہم بدقسمت ہیں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں صحیح لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پریاس اور تھوڑا سا بڑھانا چاہیے اور بڑھانا پڑے گا چونکہ کمپیٹیشن بھی تو ٹف ہے چونکہ سیٹیں کم ہیں پریاس آپ کو بڑھانا ہوگا جب کم سیٹوں میں اپنے لیے ایک سیٹ سونے شرط کرنا ہے اینیوے چلیے ہم لوگ کچھ یدھوں کو بھی لے رہے ہیں آج کار جن یدھوں نے بھارت میں بھارت کے اتحاس کو بہت گہرے رف سے پرباویت کیا ایسے یدھوں کو ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا پانی پت کے تین یدھ آج ہم ترائن کی یدھ کے بات کر رہے ہیں جب گوری کے ندرتوں میں بھارت پر آکمن ہوا تب یہاں پر کچھ یدھ لڑے گئے اور ان یدھوں نے بھارت کے اتحاس کو بدل کر رکھ دیا ایسا ہی یدھ تھا ترائن کا دو یدھ ترائن کا پہلا یدھ گوری اور پتھورا چہان کے بیچ ہوا ہے چہان بنچے شاہدک پتھورا چہان یاد رکھیں پتھورا چہان ترتی ہے ترڈ ہے 1191 میں ترائن کا پرثم یدھ لڑا گیا ترائن ہریانہ میں ہے اس میں پتھورا چہان نے گوری کو پراجت کر دیا لیکن بدلے کی آگ میں وہ جلتا رہا دوسرے سال وہ پھر آیا اور اس نے 1192 میں ترائن کے دوسرے یدھ میں پتھورا چہان کو پراجت کیا ایک اور یدھ انہیں رو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ تھا چندہور کا یدھ گوری نے ایک اور یدھ لڑا اور ایک اور راجپوت مہتپون شاسک کننوج کے گھاڑوال ونشے شاسک جیچند کو ہر آیا چندہور کے یدھ میں چندہور اتر پردیش میں آگرہ کے پاس ہے چندہور کے یدھ میں کننوج ونشے شاسک جیچندہرہ دوسرا پراموک راجپوت شاسک چونکہ پرتیرود کرنے والے یہی سب تھے اس سمیں تو یہ دو مہتپون یدھ ہوئے بلکہ all together تین ہوئے دو ترائن کا یدھ اور ایک چندہور کا یدھ ان تینوں یدھوں نے کیا پرینام دیا یہ پرینام دیا کہ بھارت میں دلی سلطنت کی اسٹھاپنا ہوئی بارہ سو چھے میں بھارت میں دلی سلطنت کی اسٹھاپنا ہوئی ایبک کے نیترط میں پہلا شاسک دلی سلطنت کا کتبودین ایبک بارہ سو چھے اس بھی دلی سلطنت کی اسٹھاپنا ہوئی لاہور حالے کے تب راجدانی تھی کتبودین ایبک گوری کے پرمک سینہ پتیوں میں سے ایک تھا تو یہ سب بڑے نرنائک یدتیں ہمیں جاننا چاہیے اب آئیے آج کے ٹاپک پر آتے ہیں جو آج ہم لوگ کا ساتھ نمبر ٹاپک ہے پہلا ٹاپک موڈر انڈیا ہے موڈر انڈیا میں ہم لوگ یوروپینوں کا آگمان کر رہے تھے اب اس میں کچھ کنیکٹنگ لنک آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بنگال پر انگریزی آدھی پت کرنا ہے اس کا میسور اور پنجاب میں یعنی مہارجہ رنجیت سنگھ ٹیپو سلطان اور بنگال کے نواب پر انگریزوں نے کس طرح سے آدھی پت تستاپید کیا اسی کو سمجھنا ہے اب دیکھیں ٹیپو سلطان کے ساتھ چار ید ہوئے انگلو میسور وار اور اس میں تین پرمک سندھیاں ہوئی تو سندھیوں کو کرنا ہے اگزامس میں آیاتے ہیں شریرنگ پٹم کی سندھی تو مزراز کی سندھی تو یہ سباب کو دکھائے دے گا اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کے ساتھ سکھوں کے ساتھ انگریزوں کیا سمجھ رہے تو مہاراج رنجیت سنگھ کی سرکار کیا کہلاتی تھی ان کی رائدانی کچھ پرمک ید ہوئے اور اس جو دکھے بعد انگریزوں نے کس پرکار دو انگلو سکھ وار لڑکر کے پنجاب پر آدھی پتہ ستھاپید کیا اور پھر میسور کے ساتھ بنگال آپ کو کرنا ہے تو آدھونگ بھارتی اتیاس میں بنگال میسور اور پنجاب کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ ورلڈ جیوگرافی کا ایک ٹاپک کر رہے ہیں ایک دن انڈین جیوگرافی کرتے ہیں ایک دن ورلڈ جیوگرافی کرتے ہیں آج ورلڈ جیوگرافی کا ٹرن ہے جس میں آج ہم لوگ کر رہے ہیں پرتھوی کی آنترک سنرچنا یا کہیں کہ لیتھو اسفیر پرتھوی کی آنترک سنرچنا کیسی ہے جیسے ایسے آپ اندر جاتے ہیں اس کی سنرچنا کیسی ہے اس کا ڈیپوزٹس کیسا ہے اس میں کس پرکار کے منرل سے ہیں تو سیار سیمی اور نیفے کرنا ہے یعنی سلکن اور الومنیوم کا جو پہلا پرت ہے اس کے بعد سیما یعنی سلکن اور مگنیشیم اور نیفے یعنی نیکل اور آئرن انہی کا ڈیپوزٹس ہے اور اس کے بعد ارث کرسٹ کپ کریں گے مینٹل کریں گے مدیبھاگ اور پھر کور آنترک بھاگ اسی کو کل ملا کر کرنا ہے پرتھوی کی آنترک سنرچنا یا لیتھو اسفیر میں اسے اب اچھے سمجھیں اور اس کے بعد ہم لوگ انڈین پولیٹی میں آج ایک بڑا ہی ایمپورٹن ٹاپک کر رہے ہیں راجوں کا پونر گھٹن ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس بھارت جب ستندر ہوا تو بھارت کے جو ویبن راج تھے پانچ سو پینسٹھ چھوٹی بڑی دیسی ریاستیں تھیں تو اسی کو راجوں کا پونر گھٹن کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو راج اور سنگ چھتر دکھائے دے گا یعنی آرٹیکل وان ٹو تھری اور فور یہ آر ایم بک آپ کو آرٹیکل سنو چھتر کرنا ہے اس کے بعد راجوں کا پونر گھٹن کیسے ہوا اس کے لئے ایک آئیوک بنا جس آئیوک کے دیکھتے ہیں فضل علی نائٹین فٹی سری میں پچپن میں ریکمینڈیشن آیا اور نائٹین فٹی سکس میں انہیس سو چھپن میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا راج جب پونر گھٹن ادھینیم جس کے بعد راجوں کے پونر گھٹن کی ری آرگنائزیشن کی پرکریہ شروع ہوئی ہے ساٹھ کے تشک میں آپ نے دیکھا کہ کس پگار پنجاب ہریانہ الگ ہو گئے مہاراشت اور گجرات الگ ہوئے اس کے بعد نورس سے آسام سے کچھ راج الگ ہو گئے اس کے بعد کرم شاہ جو یونین ٹریٹریز تھے وہ راجی کے روپ میں پریورتیز ہوئے تو یہ راجوں کا پونر گھٹن آپ کو کرنا ہے اس کے بعد سائنس کے دو ٹاپکس ہم لوگ آج کر رہے ہیں فیزیکس اور بائیلوجی فیزیکس میں آج گرتوہ کرشن ہے ویری سیمپل نیوٹرن سلاف گریوٹیشن کریں گے آپ اس میں اے فیزیکل ٹو جی ایم ایم بائی آر ایسکوائر اسے سمجھنا ہے اگر دوری ڈبل کر دی جائے تو بل پر کیا اثر پڑتا ہے انورسلی پروپورشنل ہے اس میں کیپیٹل جی دکھائے دے گا جسے گریوٹیشنل کانسٹینٹ کہتے ہیں گروتاکرشن نیہ تانک اس کا یونیٹ آپ ضرور یاد رکھیں گروتاکرشن نیہ تانک کا ریگولر ایکزام میں آتا ہے یونیٹس کو کرنا ہے جب بھی فیزیکل یہ بات آئے گی تو نیوٹن کا گروتاکرشنل کا سدھانت کریں اس کے بعد پرتیوی کے الگ الگ چھتر پر گروتاکرشنل کس پرکار سے کاری کرتا ہے کہاں سربادک ہوتا ہے تو بھومندر ایکہ سے لے کر پول کریں دھرتی کے اندر کیندر میں سینٹر میں گریوٹیشنل فورس کیسا ہوتا ہے لیفٹ میں کیا ہوتا ہے یہ سب کریں گے پلائن ویک کریں گے اس کے ولسٹری آپ سمجھیں گے تو یہ سب کرنا ہے گریوٹیشنل میں اس کے بعد بائلو جی کا نیکس ٹاپک آج پانچ نمبر کا ٹاپک جس میں آج ہم لوگ کر رہے ہیں ایفولیوشن جیب ویکاس دھرتی پر جیبوں کا ویکاس کیسے ہوا ہے اس کے لئے کوئی سدھانت آیا شروعاتی سدھانت جس میں چارلز ڈاروین کو کرنا ہے آپ کو ہیوگو ڈی وریز کا سدھانت کرنا ہے اور لامارکزم لامارکزم کے سدھانت کو سمجھنا ہے چارلز ڈاروین نے بتایا کہ سروائیوال آف دہ فیٹسٹ ہے اسی طرح سے ہیوگو ڈی وریز کا اتپری ورسطن تھیوری بھی آپ کو سمجھنا ہے تو جیب ویکاس آپ کو کرنا ہے بائلو جی میں اس کے بعد ہم لوگ اس پیڈی کے جی کے جی ایجی ایس اور سائنس سے کچھ ٹاپکس لیتے ہیں دو پیجز آج ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو سنجھت راشت سنگ دکھائے دے گا پنچ ورشی یوجنا ہے جمہو کشمیر اور لڈہ جو ابھی ری ارگنائزیشن ہوا ہے اسے سمانیت لیٹسٹ فیکٹ ہے تو اچھا یہاں پر ایک راج ہریانہ کرنا ہے دس سیٹس کرنا ہے ادھر سائنس میں آپ آئیں گے تو سائنس میں بھی ہم لوگ پانچ پیجز آر آر بی کے کرتے ہیں بیچ میں کچھ بڑے ہی ماتپون ٹاپکس آپ کو دکھائے دیں گے اور پھر سات سیٹس یہاں پر کرنا ہے سائنس والے ریلوے سامان ویقیان سے اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پیجز ہم لوگ انسی آر ٹی سار سے کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر یہ بک ہے تو آپ ضرور پڑھیں نائن پیجز نائن ٹاپکس نائن سبجٹس اس میں ہم وہ پولیٹی سے اٹھاتے ہیں انچین ہسٹری کے بیچ نائن سبجٹس ہیں اس میں دیکھیا پولیٹی کا انڈین پولیٹی کا بہت شاندار پیج ہے اس میں سنبیدھان کی ساتھویں انسوچی ہے ساتھویں انسوچی میں کیا ہے لیسٹ ہے یا ڈیفرینٹ انسوچی میں شیڈول میں کیا ہے لیسٹ ہے یہاں پر ویشیو کا لیسٹ آپ کو دکھائے دے گا سنگ سوچی راج سوچی اور سمورتی سوچی یہ اتنا اچھا لیسٹ یہاں پر سیگرگیٹ کر کے دیا ہوا ہے کہ ریگولر ایگزامز میں آتا ہے اور بھی پیجز بہت اچھے ہیں دوسری اور ہسٹری میں آج آپ کو دکھائے دے گا ویتک کار تو یہ بھی آپ اچھے سے کریں ایک پیج میں شاندار کنٹینٹس آپ کو یہاں پر دکھائے دیتے ہیں تو یہ آپ کریں گے انسیارٹی سار میں اس کے بعد کرنٹ ایفرز ہم لوگ کر رہے ہیں اس پیٹی سے اور پلیٹ فارم سے تو دو دو پیجز کرنا ہے اس کے بعد اس پیٹی میں آپ آئیں گے تو ایک جون سے لے کر پلیٹ فارم میں آئیں گے تو دو پیجز پہلے شروعات کے کرنے یہاں پر پیج نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ہم لوگ فروری دو ہزار اکیس کے ایشو سے یہ سارے ٹاپکس لے رہے ہیں اور یہاں پر بھی دیٹ وائز کرنا ہے ایک جولائیس لے کر پلیٹ وائز دیٹ وائز لازٹ میں دیا ہوا ہے دیٹ وائز کرنٹ ہے پھر یہ ہو گیا آپ کا شاندار ٹاپک چاپیس گھنٹے کے لیے اسے آپ کریں اور جتنا سمبہ وہ کمپلیٹ کریں چھوڑ جاتا ہے ٹیک آٹ کر لیں کہ لاؤڈ کر ہم اسے کرنا ہے یا سیٹڈے سنڈے جو دو دن ریویزن ڈی ملے گا اس دن ہم کریں گے اور پیکٹس سیٹس اچھے سے آپ دیں اور دیکھیں کہ ہمارے سکورس کتنے ہیں اسیس کریں کہ اسے ہم کیسے بڑھائیں گے یہ سب گریجوالی ہوگا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگا ٹیک کیر